لاہور ائرپورٹ رنوے پر حد نگاہ 600 میٹر رہ گئی ہے جبکہ فیصلہ بات ائرپورٹ رنوے پر حد نگاہ 150 میٹر رہ گئی اسی حوالے سے بات کریں گے سعید احمد سے سعید احمد اپڈیٹ کیجئے گا فلائی ناز کی پرواز ایک سائے آٹھ آس چار کو جو ہے وہ ہنگامی بیاندر پر منصوب کر دی گا ہے جبکہ جدہ سے آنے والی پرواز پکے آٹھ چھ سیرو ہے اس کو بھی منصوب ہے وہ کر دی گا ہے جبکہ دیگر جو ملکی اور غیر ملکی پروازیں ہیں وہ گنٹوں کا شکار ہیں وہ کر دی گئی ہیں وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حد نگاہ میں قدر بیٹری آئے گی تو پروازوں کا شدول ہے وہ ریشدول کیا جائے گا جبکہ دوسری آنے والی ائرپورٹ کے اطراف میں شدید دن کے باعث ائرپورٹ کے رنوے کے اوپر جو حد نگاہ ہے وہ 150 میٹر سے بھکی رہ چکی ہے جس کے باعث جو فلائٹ آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے سیول ایفشن ٹھارڈی کی جانت سے کہ مسافر جو ہیں وہ ائرپورٹ آئے سے قبل جو اپنی متعلقہ ائرلائنز کی جو انکوائی نمبر ہے وہاں پر کال کرنے کے بعد جو ہے وہ ائرپورٹ روک کریں تاکہ ان کو بروقت بتایا جا سکے کہ کون سی پرواز تو کتنے بجے لاہور سے اور فیصل آباس سمیتھ دکر جی ٹھیک ہے سعید احمد بہت شکریہ آپ کا اسی حوالے سے بات کریں گے سعید احمد سے سعید احمد اپڈیٹ کیجئے گا جبکل رام اکبال نیشنل ائرپورٹ کے اطراف میں شدید دن کے بائیس جو حدی نگاہ ہے وہ چھے سو میٹر رہ چکی ہے جس کے باعث ائرپورٹ پر جدید آئی لی سسٹم کیٹری ہے وہ فعال کر دے گیا ہے اور لاہور ائرپورٹ پر جو دیگر فلائٹ شیٹور ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ائرپورٹنگ پاری کے مطابق لاہور سے دمام جانے والی فلائٹ ناز کی پرواز ایکس وائے آٹھ آس چار کو جو ہے وہ ہنگامی بیاندوں پر منسوک کر دے گیا ہے جبکہ جدہ سے آنے والی پرواز بکے آٹھ شیٹور ہے اس کو بھی منسوک ہے وہ کر دے گیا ہے جبکہ دیگر جو ملکی اور غیر ملکی پروازیں ہیں وہ گنٹوں پر کا شکار ہیں وہ کر دی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حدی نگاہ میں قدر بیتری آئی گی تو پروازوں کا شیٹور ہے وہ ری شیٹور کیا جائے گا جبکہ دوسرے جانے والی ایرپورٹ کے اطراف میں شدید ان کے بائی تو ایرپورٹ کے رنوے کے اوپر جو حدی نگاہ ہے وہ ایک سو پچاس میٹر بکی رہ چکی ہے جس کے باعث جو فلائٹ آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے اور یہی کا جا رہا ہے سیول ایفشن پھارڈی کی جانب سے کہ مسافر جو ہیں وہ ایرپورٹ آئے سے قبل جو اپنی متعلقہ ایرلائنز کی جو انکوائی نمبر ہے وہاں پر کال کرنے کے بعد جو ہے وہ ایرپورٹ ادھوک کریں تاکہ ان کو بروقت بتایا جا سکے کہ کون سی پہواز تو کتنے بجے لاہور سے اور فیتلا با سمیتھ دیکھر جی ٹھیک ہے سید احمد بہت شکریہ آپ کا